اید مبارک اید قربان کی نمازیں واجب ہیں اور ان کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے نماز عید الفطر و قربان کا وقت عید کے دن طلوع افتاب سے زہر تک ہے عید قربان اور عید الفطر کی نماز سورت چڑھ آنے کے بعد پڑھنا مستحب ہے کہ سورت چڑھ آنے کے بعد افتار کیا جائے فطرہ دیا جائے اور بعد نماز عید ادا کی جائے قربانی کا اصل مقصد ہے کہ ہم ہر سال اپنے اعمال کا جائزہ لیں عید العزہ کے موقع پر آج ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ اہد کریں گے کہ ہم پوری انسانیت کے لئے کام کریں گے اور ہر انسان کو خدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور جتنا بھی ہو سکے دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے ہم آپ سب کو عید العزہ کی دلی مبارک دیتے ہیں کیونکہ عید قربان سبر برداشت روہ داری کی تلقین کے ساتھ اسلام کی بقعہ و سلامتی کے لئے سب کچھ قربان کرنے کا درز دیتی ہے عید قربان کا مقصد صرف جانوروں کی قربانی دینا قطعی نہیں ہے بلکہ قربانی کا اصل مقصد ہے کہ ہم ہر سال اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنی ذات سے وہ خرابیاں ختم کریں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو عید قربان تجدید احد کا یوم ہے قربانی کرنے کی فضیلت ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زل حج کی دس تاریخ کا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں اور یہ چیزیں عجر و ثواب کا سبب بنیں گی نیز فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو حضرت زہد بن ارخم سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یہ قربانی کیا ہے آپ نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے لئے اس میں کیا عجر و ثواب ہے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں قربانی کرنے کی وساط ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں داخل نہیں ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دس سال قیام کیا اور اس عرصہ قیام میں آپ مسلسل قربانی فرماتے تھے حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی سالوں میں صحابہ کرام کی اقتصادی حالت کو پیش نظر قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ زخیرہ کرنے سے منع فرما دیا تھا امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز عید العزہ سے فراغت کے بعد فوری طور پر قربانی کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے بلکہ کچھ کھائے بغیر نماز عید العزہ کے لیے جانا اور سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھانا عید العزہ کی سنت میں سے ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی معامل تھا اس وجہ سے ہمیں پہلے ہی دن قربانی کرنی چاہیے اگر کسی وجہ سے پہلے دن قربانی نہ کر سکتے ہوں یا چند قربانیاں کرنی ہیں تو بارہ زلحج کے غرب افتاب تک ضرور فارغ ہو جانا چاہیے قربانی کے جانور کی عمر بکرا، بکری، بھیڑ ایک سال کی ہو بھیڑ اور دنبا جو ہو تو چھے ماہ کا لیکن دکھنے میں ایک سال کا معلوم ہو اور گائے پہنس دو سال کی اور اونٹ پانچ سال کا ہو ان سب جانور پر قربانی کرنا جائز ہے قربانی کے جانور میں شرکہ کی تعداد حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ قربانی میں بکرا، بکری، مینڈھا، دنبا ایک شخص کی طرف سے ہیں حضرت جابر نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں ساتھ ساتھ آدمی شریک ہو جائیں قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا عیب دار جانور جس کے ایک یا دو سنگ جڑ سے اکھڑ گئے ہو اندھا جانور ایسا کانہ جانور جس کا کانہ پن واضح ہو اس قدر لنگڑا جو چل کر قربان گاہ تک پہنچنا سکتا ہو ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو وغیرہ وغیرہ کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے بہنس کی قربانی کا ہم جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ گائے اونٹ کی طرح بہنس پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے گائے اونٹ کی طرح بہنس کی قربانی میں بھی ساتھ حضرات شریک ہو سکتے ہیں خود قربانی کرنا افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی خود کیا کرتے تھے اس وجہ سے قربانی کرنے والے کا خود زباہ کرنا یا کم از کم قربانی میں ساتھ لگنا بہتر ہے جیسا کہ حدیث میں گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو قربانی میں حاضر رہنے کو فرمایا قربانی کا گوشت قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور غربہ و مساکین کو بھی دے سکتے ہیں علماء کرام نے بعض اثار کی وجہ سے تحریر کیا کہ اگر گوشت کے تین حصے کر لیے جائیں تو بہتر ہے ایک حصہ اپنے لیے دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غربہ و مساکین کے لیے لیکن اس طرح تین حصے کرنے ضروری نہیں ہیں حضرت ام المومنین ام مسلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذلحج کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹے اس حدیث اور دیکھر احادیث کی روشنی میں قربانی کرنے والی کے لیے مستحب ہے کہ ذلحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کٹیں جانور کی قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان عمل کو یاد رکھیں اور دونوں اللہ کے حکم پر سب سے محبوب چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے لہٰذا ہمیں مند چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں بلکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمبرداری میں گزاری جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا فوراں اس پر عمل کیا جان، مال، ماں باپ، وطن، لخت جگر غرص سب کچھ اللہ کی رضا میں قربان کر دیا ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی سامنے آئے اس پر ہم خوش و خرم عمل کریں عیدہ قربان کے موقع پر اپنے اردگرد ان افراد کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو کہ اپنے محدود وسائل کے تحت سنت ابراہیم کو عدا کرنے سے قاسر ہیں بلکہ نفس کے قربانی دے رہے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں نفس کی قربانی کو ترجیح دی گئی ہے جس کے تحت ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے عیدہ قربان کے موقع پر ذاتی خواہشات بے دریخ اخراجات اور شاہ خرچی کے بجائے غربت افلاس اور فاقہ کشی کی چکی میں پسنے والے اور سلاب سے متاثرہ ہونے والے غریب عوام کی میاری زندگی کو بلند کرنے کے اقدامات کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر معاملے میں اخلاص بھی عطا فرمائے ہمارے جو مسلمان بھائی حج کے لئے گئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے موسیقی